اسرائیل پر حماس کا راکٹ اٹیک بریک کریے بھی دو ویڈیو راہل ویڈیو ہے اس کا فریش ویڈیو آیا ہے اسرائیل کے اشدون اشکولون پر داگے راکٹ یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی حماس کے لڑاکوں کے ساتھ اسرائیل کا کنفرنٹیشن چل رہا ہے آمن سامنے کی جنگ ہے گھر سے ویڈیو بنایا ہے ایمبین سب کریے یہ دیکھئے ذرا حملے میں کئی لوگ خائل کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں شلوش میں خونی ہو حماس کا ایک ساتھ اسرائیل کے کئی لوکیشن پر حملہ یہ جانکاری آ رہی ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں راہل ائرپورٹ والی خبر اور یہ دونوں خبریں یہ دونوں خبریں تیار رکھے گا ایک ساتھ سکرین پڑھ لینے کے لیے لیکن اس وقت فل فریم پر شاٹ دکھائیے جو پہلا ویڈیو اس کے ساتھ پلے کر رہا تھا وہی پلے کریے ذرا ایک ایک یہ دیکھئے ایک ایک محلہ گھر سے رو رہی ہے چیکھ رہی ہے یہ دیکھئے اسرائیل پر حماس کا راکٹ اٹیک ہوا ہے اسرائیل کے اشدود اشکولون میں داگے گئے راکٹ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی حماس کے لڑاکے ہیں اور یدھ کے حالات چل رہے ہیں حملے میں کئی لوگ غائل ہیں کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں یہ سیدھے چلیے سمیت میرے ساتھ ہے میرے سیئیوگی سمیت پہلے رہا ہوں دو بریکنگ دو شوٹ لیجے ائرپورٹ پر حملہ انٹیلیجنس بیلڈنگ پر حملہ اور اشکو دلاکے میں میں چاہوں گا پلیز کچھ شڑوں کے لیے ٹکر پر بریکنگ آن کریے یہ جو میرے پاس انفرمیشن آ رہی ہے سمیت یہ بہت الامنگ ہے یہ تب حالات ہیں جب گازہ پر بھینگ کر بمبارڈمنٹ کیا گیا ہے رہا ہل ائرپورٹ کا پہلا والا ویڈیو سمیت گوئٹ بتائیے کیا انفرمیشن ہے دیکھیں نشانت بلکل کیونکہ دو دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 48 گھنٹے سے بھلے کیونکہ آج بھی جب میں IDF سے بات کر رہا تھا IDF کے آفیسروں سے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں بھلے ہی ہزار سے زیادہ جو militants تھے حماس کے وہ گھوسائے تھے لیکن ابھی ہماری پریورٹی یہ ہے کہ سبھی ایریاز کو سیکیور کرنا پہلا ایسے کہ پہلا ان علاقوں کو چیند کرنا دوسرا یہ ہے کہ دوسرے ہر ایک گھر کو سرچ کرنا سیل کرنا اور اس کے بعد آگے بڑھنا تو یہ دو پریورٹی رکھی ہوئی ہیں دوسرا ہوسٹریجز کو لے کر میں نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ہوسٹریجز ہمارے لئے concern ہے لیکن ہم این چیزوں ان چیزوں کو وہ ڈیل کرتے آئے ہیں لیکن ابھی ہماس بھی رک نہیں رہا ہے ہماس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہماس فالبیک کرے گا اپنے ڈیفنسیو کے لئے لیکن اب ہماس اور اگریسیو ہو رہا اور افنسیو میں جا رہا ہے اور دیکھیں سمیت میں آپ کو دھوڑا سا روکوں گا راہو جو ہم نے ایک سپیشل جیکٹ بنوائی اس کے ساتھ سمیت کو دکھائیے ذرا with the visuals and breaking only visual if you can manage سمیت دیکھیں بالکل نشانت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب وہ بھی اوفنسیو آ رہا ہے اور اوفنسیو اس لئے بھی آ رہا ہے کیونکہ ہماس کی طاقت دگنی ہو گئی ہے عبداللہ نے جس طریقے سے سپورٹ کرنے کے لئے کہا عبداللہ جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیبنین باورڈر پر لگاتار اٹیک کر رہا یا پھر اپنے لڑکوں کو بھیج رہا ہے وہ بھی یہ درچار آ رہا ہے کہ اب یہ دونوں ایک ساتھ اسرائیل کے لئے مشکلی پہ دو فرنٹ کھل گئے ہیں اسرائیل کے لئے سمیں کیونکہ پہلے یہ لگ رہا تھا نشانت کہ شاید صرف اور صرف آپ کا جو ساؤتھ ایریا ہے صدن ایریا جو ہے وہاں پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن اب آپ کا صدن ایریا کے ساتھ آپ کا نورڈن باورڈرز پر بھی یعنی اسرائیل اور لیبرین کے باورڈرز پر بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ اسرائیل کے لئے کلارمک سیچویشن ہے کیونکہ اتنا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ علاقوں کو کھول دینا اتنے فرنٹس کو کھول دینا اور اتنے زیادہ کیجولٹیز ہونا اتنے زیادہ ہوسٹیجز ہونا یہ اسرائیل نے کبھی دیکھا نہیں تھا لمبے سمیں سے تو کئی تشکوں کے بعد اس طریقے کی سچویشن پانک سیچویشن اسرائیل میں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے کیامرہ پرسن سے کہوں گا آپ کھائے نشانت اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں آپ کو اکا دکھا گاڑیاں نظر آ جائیں گی آپ کو کوئی شخص نہیں آئے گا ہم بھی جب باہر نکلے تو ہم کو اپنی چھوٹی جمال ہم کو کچھ چیزیں چاہیے تھی پانی کی باٹرز دوسری اس کے لئے بھی ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں یہاں پر بہت لیمٹیڈ ہی چیزیں کھلی ہوئی ہیں سبھی لوگوں کو گھر میں سیمت رہنے تک کے لئے بول دیا گیا ہے اور جس طریقے سے اٹاک ہو رہے ہیں اس کے بعد تو یہ تیہ ہے کہ یہ چیزیں آگے بھی بڑھیں گی تو لوگ اپنے گھروں کے لئے سامان لیتے نظر آئے ہم کو ضروری کھانے پینے کا سامان لیتے نظر آئے اپنی چیزیں لیتے رہے اپنی دوائیاں لیتے نظر آئے تو لوگ یہ پروپیئر کر چکے ہیں کہ ان کو اپنے گھر تکی سیمت رہنا ہے اور یہ آپریشن یا پھر یہ وار کچھ دن لمبی چلنے والی ہے سبت کیا آپ میرے ساتھ ابھی اور دیر لائف جڑ سکتے ہیں کیا آپ کے لئے پاسبل ہے اور یو آر آن دا موو آپ کو کہیں نکلنا ہے دوسری کھنٹیوں اس سے یہ لگ بک تیہ ہے نشان کہ یہ چیزیں لمبی جائیں گی اپنے آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں اس وقت کی بڑی خوابار اسرائیل کے وار زون میں ٹی وی نائن کی جاماز ریپورٹنگ بریک کریے اس وقت کی بڑی خوابار ٹی وی نائن کی لائف ریپورٹنگ کے دوران حماس کا حملہ ریپورٹنگ کے دوران تیلویو ائرپورٹ پر راکٹ سے حملہ راؤن سیدھے پلے آن کریے بریکنگ اور شوٹس بریکنگ اور واک تھرو آئی میں اور دیکھیں ابھی ہم یہاں ائرپورٹ پہنچے ہوں اور اگر آپ آبات سن رہے ہو تو سائرن کے آواز آ رہی ہے اور ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ دیکھیں نیچے بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں بھی بولا گیا ہے کہ دیکھیں آپ زمین پر لیٹ جائیے یا بیٹھ جائیے اور ویلی ٹوٹی فلوڈ یعنی ہم کو بولا جا رہا ہے کہ آپ بلکل نیچے لیٹھ جائیے دیکھیں میرے کیامنا پرزن آپ کو دکھا رہے ہوں گے اور وہ اگر دوسری طرف گمائے دیکھیں اس طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی ایسا کر رہے ہیں سبھی لوگ ائرپورٹ پہ جو پہنچے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھاگ رہے ہیں اندر شیلٹر میں جا رہے ہیں لوگوں کو اندر جانے کے لیے بول دیا گیا دیکھیں گاڑیاں وہیں کے وہیں چھوڑ کر لوگ اندر بھاگ رہے ہیں کوئی شیڈ لے رہا ہے آپ کو کسی کی اوٹ لے رہا ہے اور ہم کو بھی اسی طریقے سے بولا گیا ہے میرے کیامنا پرزن دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہوں تو یہ کچھ حالات ہے اس سمیں یہاں کے اور دیکھیں وہاں پر چھپ گئے ہیں اور اندر جانے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ ترنت اندر جائیے کیونکہ یہاں پر کھڑا ہونا واجب نہیں ہے اور یہاں میں ائرپورٹ پہنچے تھے اور دیکھیں بام یہ ائرپورٹ کے اوپر بلاسٹ ہوا ہے دیکھیں بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کی ائرپورٹ پہ بلاسٹ ہوا ہے نیچے نیچے لیٹ جائے لیٹ جائے لیٹ جائے لیٹ جائے نیچان دیکھیں اوکی ایرن ڈوم یہ بتا رہے ہیں کہ ائرن ڈوم نے کچھ نشکیے کیا ہے ان علاقوں میں اور ابھی یہاں پر بہت پانک سیچویشن ہے ائرپورٹ پہ میں اپنے کیامرہ پرنسر سے کہوں گا دکھاتے بھی رہیں اور اپنا خیال بھی رکھیں بہت مشکل تھا ابھی ہم یہاں نکلے ہی تھے ائرپورٹ پہ دیکھیں اور سب لوگوں اور دیکھیں ایک اور آواز آپ کو بھوم کی آواز نظر آئے گی یہ لگاتار ان علاقوں کے اندر شروع ہو چکا ہے اور دیکھیں ہر شخص میرے ساتھ جو لوگ تھے سب نے اپنی گاڑیاں چھوڑ دی ہیں یا پھر یہاں پر چھک گئے ہیں سب شیلٹرز لے رہے ہیں سب کو یہی بول دیا گیا ہے سمیت سمیت بریلینٹ بی سیف آپ نے اسی چینل پہ سمیت کو افغانستان میں دیکھا ہے اور ہم نے کائنڈ آئیے اس وقت کی بڑی خوابار اب اسرائیلی حملہ گازہ دیلا پہلی بڑی خوابار گازہ میں اسرائیلی ائر فورس کا زبردست اٹیک بریک کریے بھی دیو اس وقت کی بڑی خوابار بریک کریے بھی دیو گازہ میں اسرائیلی ائر فورس کا زبردست اٹیک ایم میں سب کریے گا اس کا زرہ یہ دیکھئے زرہ ویڈیو آج کا سب سیٹ ڈیفائننگ مومنٹ یہ دیکھئے زرہ گازہ کے اٹیک سینڈر پر بھیشن ممباری ہوئی ہے یہ دیکھئے زرہ ہماس کے کئی راکٹ لانچر تماہ ہونے کا ویڈیو یہ دیکھئے زرہ اسرائیل پر ٹارگیٹ کرنے والے فائرنگ پوسٹ پر نشانہ بھاری آوادی والے گازہ میں ہر طرف تماہی یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں فل فریم پہ شاٹ دکھائیے اس وقت کی بڑی خبر فل فریم پہ شاٹ دکھائیے یہ گازہ میں اٹیک کیا ہے یہ دیکھئے گازہ پہ اٹیک کیا ہے اور یہ جو اٹیک ہے یہ راکٹ لانچر جہاں سے فائر کیے جارے تھے وہاں پر اسرائیل کی ائر فوس کا اٹیک ہے یہ تصویر ہے آپ کے سامنے یہ دیکھئے زرہ یہ گازہ میں کتنا میجر سٹرائک ہے راہل اس کے بغل میں ایک بار پھر سے زرہ بریکنگ دکھائیے اور پھر سے ویڈیو کو پلے آن کریے اسرائیل کے ٹارگٹ پر گازہ جہاں جہاں سے فائرنگ ہوئی اب شاٹ کو فل فریم پہ دکھائیے یہ دیکھئے زرہ کس طریقے سے ویجولز ہے اور یہ کوئی ہالی ووڈ کی مووی نہیں ہے یہ دیکھئے جو آپ کو ایکسٹرا یہاں پر فائر دکھائی دے رہی ہے وہ راکٹ لانچرز ہیں وہ ایمنیشن ڈپوز ہیں جوڑا دیے گئے ہیں